بسم اللہ الرحمن الرحیم لانچ کر رہی ہے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اس کے جو مالکان ہیں سید مامون حاشمی اور علی رضا ان کے اوپر بات کریں گے اور ہم ایک ساتھ اور ٹاپک آکھ لے کے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پلے سٹور کے اوپر مختلف ایپس بنی ہیں جو آپ کو لان دیتی ہیں بنیادی طور پر وہ لان دینے کے ساتھ ساتھ ادھار دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ذاتی ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آپ کی فیملی کی تصویریں ہوتی ہیں آپ یہ کونٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں اس تک ان کو رس سائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو بھی بلیک میل کرتے ہیں آپ کی فیملی کی تصویریں مختلف سوفیر میں ایڈٹ کر کے وہ اس کو وائرل بھی کرتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ ایزی لان اور بروسہ ایپ کا ہوا ہے کہ ایک ڈیالی سالہ محمد مسعود جس نے تیرہ ہزار رپیہ انیشیل ان سے کرزہ لیا اور آٹھ لاکھ رپیہ وہ کرزہ واپس کر چکا تھا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہ ہے تو اس نے خودکش ہی کر لیا ہے یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے کیونکہ یہ جتنی ایپ س آتی ہیں یہ ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ تو ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس جو منی جو رکم اکٹھی کرنے کا کوئی لیسنس نہیں ہوتا ایزی لان کی جو ایپ ہے یہ بھی کچھ حد تک ریجسٹرڈ ہیں لیکن یہ آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اس میں سارا یہ جو ادھار دیتی ایپس ہیں ان میں سارا قصور ایف ای ای سائبر کرائم سیل ایسی سی پی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کا ہے کہ وہ ان ایپس کو پرمیشن کیوں دیتی ہیں کہ جو آپ کے ڈیٹا تک رسائی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف سوفیرز بنے ہیں اور اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سی ڈی آر چاہیے اگر آپ کو کسی بندے کا ایڈریس چاہیے تو آپ ان کو ہزار دو زار پیہ دیں تو وہ آپ کو پوری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں وہ ڈیٹا بنیادی طور پر اسی طرح کی جو ایپس ہوتی ہیں ان کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے بات کریں گے پہلے وہ بیالی صلح جو مسعود جس نے خودکشی کر لی دو بچوں کا وہ باپ تھا علامہ اقبال کلونی راولپنڈی کا وہ رہائشی تھا اس کا ایک بڑا دردناگ برا ایک وائس نوڈ بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ اپنی اہلیہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد یہ موبائل فون بند رکھنا اور ایک ماہ بعد میرے بیٹے کو سیل فون دے دینا اب دیکھیں کہ ایک طرف مہنگائی بھی ہے لیکن اس طرح کی جو ایپس آتی ہیں اور وہ جس طرح انسان کو تنگ کرتی ہیں ان کو زینی ٹورچر کرتی ہیں پھر ایک اور وائس نوڈ بھی وائرل ہوا جس میں کالر مسعود کو غلیز الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ وائس نوڈ بھی اپنے سوشل میڈیا پر سننا ہوگا لیکن ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کو جا گئی کیونکہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں موجود ہیں ان پر کروائی نہیں ہوتی اب ایک کیجویلٹیز ہوئی ہے پورے پاکستان کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو یہ جو ادھار دینے والی ایپس ہیں ان کی وجہ سے چھے افراد ابھی تک دردار فانی سے کوچھ کر چکے ہیں اور جو محمد مسعود ہے کیونکہ اس پہ میڈیا نے اس معاملے کو ہائلائٹ کیا تو ایف آئی اے سائبر کرائم سیل ایکٹیو ہوئی اس کے بعد ہوا کیا ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے جی ایٹ میں بھی ریڈ کیا اور سید پور ایک علاقہ ہے یہاں پہ سید پور روڈ اس کو بھی کہتے ہیں وہاں پہ ایف آئی اے نے ان کی جو ایپس تھی جو ایزی لان اور بروسہ ایپس ان کے دفاتح سے چھاپے مارے وہاں سے نو ملزمان کو گرفتار گیا اب میں آپ کو ناظرین یہاں پہ ایک بات یہ بتا دوں کہ جو اس ایپ کو بنانے والا ہے یعنی کہ اس کا جو مالک ہے وہ گرفتار نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ حالت یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ کہ جو جو پیسے جہاں جہاں پہ تیتا جائے گا تو ان کا مو بند ہوتا جائے گا اب یہ ایشو تھوڑا سا ہائلائٹ ہوا ہے ہفتہ دس دن پندر دن بعد یہ ایشو ختم ہو جائے گئے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا ایزی لان اور بروسا ایپ کے جو دو ملزمان گرفتار کے گئے ہیں ایف ای ای نے انیس ملزمان کے اوپر مقدمہ درس کیا ان ملزمان نے گرفتاری کے بعد دورانے تفتیش یہ انکشاف کیا کہ ہمارے تو مختلف ونگز بنے ہوئے ہیں ان ونگز کے اس نے نام بھی بتائی جو ملزمان تھے کہ دی زہرہ دی وان ڈی ایس این وان ڈی ایس این ٹو ڈی ایس این تری یہ مختلف ونگ بنے ہوئے ہیں سیکشن بنے ہوئے ہیں اور ہمیں سو سے ڈیٹھ سو افراد کو روزانہ کال کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے جو گرفتار ملزمان ہے اب ظاہری بات ہے وہ ریکاوری والے ہوں گے جس طرح کسطوں میں کوئی چیز لیتے ہیں یا بینک سے آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو ریکاوری برانچ علیہ دا سے ہوتی ہے یہ وہ نو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کے دفاترز بھی سیل کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک ایف ای ای سائبر کرائم سیل راولپنڈی اصل ملزمان تک نہیں پہنچ پائی کہ بروسہ ایپ بنانے والا کون ہے اس کا مالک کون ہے ایزی لون بنانے والا کون ہے اس کا مالک کون ہے کیونکہ ابھی یہ وویلہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھی گئے کہ یہ جان بیالیس سالہ جو دو بچوں کا باپ تھا اس کی جان تو اس نے تو خودکشی کر لی لیکن ایف ای ای سائبر کرائم سیل کیا ان ایپس بنانے والے مالکان کو گرفتار کرے گی کیونکہ سود کا کاروبار کیا جا رہا ہے اور سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے اچھا یہ جو ایپس والے ہیں یہ کرتے کہیں کہ جب یہ آپ کے ڈیٹا تک ان کو رسائی ہو جاتے ہیں پھر یہ آپ کے رشتداروں کو فون کرتے ہیں ان کو تھریڈ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں بندے نے ہمارے سے لون لیا ہے اگر وہ پیسے واپس نہیں کرے گا تو آپ کی فیملی کی یعنی جس کو کال کی جاری ہے اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کی فیملی کی تصویریں بھی ہمارے پاس ہم اس کو وائرل کر دیں گے اب ناظرین دیکھیں کہ آپ پلی سٹور پہ صرف لون ایک لکھیں ل او این تو آپ کے پاس تیرہ سے چودہ ایپس اوپن ہوں گی اس میں جتنے بھی ایپس ہیں آپ اس کو پلی سٹور سے جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ جب تک اس کو ایکسیس نہیں دیں گے کونٹیکٹ تک گیلری تک تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کام نہیں کرے گی جیسے ہی آپ ان کو وہاں تک ایکسیس دیں گے تو فوری طور پر آپ کو پندرہ سے بیس ہزار بے کا لون دیا جائے گا اس کے بعد پلڈے چودہ پرسنٹ مارک اپ یعنی کہ جو روزانہ کا سعود ہے چودہ فیصد لیا جائے گا یہ جب ان کے اشتہار آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی تین ہزار ہم ایکسٹرا لیتے ہیں لیکن وہ تین ہزار یہ جو محمد مسعود ہے اس نے تیرہ ہزار بے لیا تھا اس کی اہلیہ کے مطابق آٹھ لاکھ رپیہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے آٹھ لاکھ رپیہ یہ واپس کر چکے تھے لیکن محمد مسعود کے پاس جب کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے پنکھے کے ساتھ جھول کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا فی اے سائبر کرائیم سیل اللہ کرے حقیقی معینوں میں تفتیش کرے اللہ کرے یہ جو سود کا قربار کرنے والے یہ لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں لیکن یہاں پہ ہمارا عدالتی نظام بھی ایسا ہے یہاں پہ ہمارے اداروں کا نظام بھی ایسا ہے ہر شخص کو ریلیف مل جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ فی اے سائبر کرائیم سیل کس نتیجے پہ پہنچتی ہے ایسی سی پی اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے ایف بی آر کیا کردار ادا کرتی ہے سٹریڈ بینک آف پاکستان کیا کردار ادا کرتی ہے بہت سے سوالات اب جنم لے رہے ہیں خیر یہ تو ہو گیا ایزی لان بروسا ایپ کی بات اب آتے ہیں ایس ایم ڈی کے اوپر نظرین آپ کو معلوم ہے کہ پہلا کاروبار پاکستان میں اوپن ہوا ہے جو کہتا ہے جی آپ انویسمنٹ کریں یعنی کہ سید مامون اور اس کے علاوہ مامون شاہ بخاری اور علی رضا یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں آپ کے پیسوں سے ہم ایس ایم ڈی خریدیں گے ایس ایم ڈی پھر اس کے بعد ہم مختلف مارکیٹوں میں لگائیں گے اور وہاں جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس میں سے ہم آپ کو پرافٹ دیں گے آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ کی وحیم پہ رہے گی ٹوٹلی ایک فراد کر رہے ہیں اس حوالے سے سید مامون شاہ بخاری اور علی رضا ان کے ایک وقیل نے بھی ہمیں فون کیا انہوں نے کہا جی میں ہم آپ کا موقف دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں لیکن ان کی جانب سے ہم چار دن ویٹ کرتے ہیں کہ شاید آج وہ اپنا ویڈیو بیان ہمیں جاری کر کے بے ہی دیں کہ یہ ہمارا موقف ہے لیکن کیونکہ جو فرادی بندہ ہوتا ہے نوصر باز بندہ ہوتا ہے اس میں تو نوصر بازی کرنی ہے اب علی رضا آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے ایم این ایم کی جو مرسیکلوں کی کمپنی تھی اس میں بھی یہ رہا اس کے علاوہ اور بھی گینگ کمپنیز میں رہا اب اس کو بھی معلوم ہے علی رضا کو سید مامون شاہ بخاری کو کہ یہاں کے ادارے سوئی ہوئے ہیں پاکستان کے ادارے وہ ہیں جساں راجہ ریاض نے ایک وائس نوٹ جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ پہلے اداروں کو خریدنا پڑتا ہے اب ایس ایم ڈی کا بزنس کرنے والے گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کے مالکان سید مامون شاہ بخاری اور علی رضا انہوں نے بھی ایسے لگتا ہے کہ اداروں کو خرید لیا ہے ناظرین کل ہم آپ کو ایک ایفیڈیوٹ دکھائیں گے کہ جو کروڑ روپے کا انہوں نے بزنس کیا ہے کسی سے ڈیڑھ کروڑ پہ لیا ہے کسی سے دو کروڑ پہ لیا ہے کسی سے دس لاکر پہ لیا ہے وہ تمام ایفیڈیوٹ ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ ہم تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایس ایم ڈی کا کاروبار کرنے والے گرین میڈیا مارکیٹنگ کے مالکان سید ممون شاہ بخاری اور علی رضا ان کا کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے کہ جس سے ان کا بزنس لیگل ہو لیکن یہ اب اس میں وجہ سے ہمیں کہوں گا کہ بکلا سے فون کروا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ہمارے اوپر بی فور یو اور حال پاکستان پروجیکٹ اور ایم شاپنگ والد وہ نے کیسز کیے تھے اس طرح یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیس کریں گے لیکن بزنس ہی غیر قانونی ہے یہ کیا کیس کریں گے کون سے ایسا بزنس ہے کہ انویسمنٹ کریں آپ کے انویسمنٹ سے چیز کریں دیں گے اس کی اوپر آپ کو پرافٹ دیں گے ٹوٹلی فراڈ ہے خدا رہا یہ جو ڈبل شاہ والے لوگ ہیں جو آپ کے پیسوں پر کاروبار کر رہے ہیں جو آپ کو بڑے منافع کا بڑی گاڑیوں کا بڑے ٹورز کا لالک دیتے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے سید مامون شاہ بخاری علی رضا یہ بھی فراڈ کریں گے ان کا موقف اگر آئے گا تو وہ بھی ہم چلائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نسیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ